ایک بوڑی اممہ رہتی ہے مدینے میں حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا اممہ بوڑی بھی ہے نابینا بھی ہے لاوارس بھی ہے تو میں اممہ کے گھر چلا گیا دروازے بے دستک جی کون ہے میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں پتہ چلا ہے آپ کا کام کرنے والا کوئی نہیں میں روز آیا کروں گا بردد ہو جایا کروں گا تو اممہ کہنے لگی بیٹے نہیں ایک بدہ تین سال سے آ رہا ہے وہ سارے کام کر جاتا ہے وہی صحیح ہوگی تو جناب عمر فرماتے ہیں میں نے کہا میں نے بھی آج دونڑنا ہے یہ کون ہے اممہ کے گھر کے سامنے جھاڑی میں چھپ کے بیٹھا وہی ہوا جس کی امید تھی میں بیٹھا دیکھ رہا تھا ابو بکر بوڑی اممہ کے گھر میں جھاڑو دے رہے تھے اتنے ڈیوٹی کر کے ابو بکر باہر نکلے تو میں سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یار تو کس سندل کا بنا ہو رہا چل بتا باقی باتیں تو ایک طرف نہیں یہ جوتیں کیوں اتار کے بغل میں دبائے تو صدیق اکبر فرمانے نے کہ جوتوں سے آواز پیدا ہوتی ہے میں اممہ کی نوکری کرنے جا رہا ہوں دنیا کو تو نہیں نہ بتانا کہ اڈیوٹی کرنا